بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ آج کی ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں ہمارا بریکنڈ بریک فاسٹ جو کہ بہت سمپل ہوتا ہے لیکن بہت زیادہ ڈیلیشیس ہوتا ہے اس میں میں آپ سے شیئر کروں گی چلیز کی ریسپی یہ فرائیڈ چلیز ہوتی ہیں جو بہت آسانی سے بن جاتی ہیں بہت ایزیلی آپ ان کو بنا سکتے ہیں لیکن یہ آپ کے کھانے کو چار چان لگا دیتی ہیں آپ ان کو کسی بھی کھانے کے ساتھ یوز کر سکتے ہیں اگر آپ کے پاس کسی ٹائم کوئی سالن نہ بھی اویلیبل ہو تو آپ اس کو روٹی کے ساتھ کھا سکتے ہیں اور یہ بہت ہی مزا دیتی ہیں ایرابک فوڈ آپ نے اکثر دیکھا اگر آپ لوگ کا ایکسپیرینس ہے تو وہ نون سپائسی ہوتا ہے تو ریسٹورنٹ بغیرہ میں چلیز ساتھ دی جاتی ہیں تاکہ کھانے میں سپائس ایڈ ہو سکے تو وہ اسی طرح سے اسی طریقے سے فرائیڈ چلیز ہوتی ہیں تو فرائیڈ چلیز بنانے کے لیے میں نے سب سے پہلے ان مرچوں کو دو کے صاف کر لیا تھا پھر ان کو میں نے کٹ لگا کے ہلکا ہلکا نمک لگایا ہے اور اس کے بعد تھوڑا سا آئل ڈال کے میں اس کو ہلکی آنچ پہ ہی زیادہ تیز نہیں آپ نے فلیم رکھنا ان کو میں دو سے تین منٹ کے لیے فرائے کروں گی جیسے ہی ان کا کلر چینج ہونے لگے آپ کو آوازیں بھی آئیں گی فرائے ہونے کی تو اس لیے آپ ذرا خیال بھی رکھیں تاکہ سمٹیمز اس کے وہ سیڈز بھی اڑتے ہیں تو پھر میں ان کی سائٹ ٹرن کروں گی اور اس کو تھوڑی دیل کے لیے کور کر دوں گی تاکہ وہ سوفٹ بھی ہو جائیں دوسری طرف میں ناشتے میں چائے رکھ رہی تھی کیونکہ بریک فاسٹ آپ کو پتہ ہی ہے چائے کے بغیر تو ادھورہ ہوتا ہے تو اس طرح سے پھر ہمارا بریک فاسٹ کی تیاری شروع ہوئے ایک طرف میں نے مرچیں فرائی کر لیں دوسری طرف میں نچائے رکھی جیسے ہی میری مرچیں فرائی ہوئیں پھر میں نے تو میں آج بنا رہی ہوں پراتھے اور پراتھوں کے ساتھ اوملیٹ ہے فرائی اگ ہے میرے حزبن کو کہ یہ فیوریٹ بریک فاسٹ ہے فرائی اگ کے ساتھ فرائی چلیز تو ان کی فرمائش پہ پھر میں نے ان کے لیے مرچیں فرائی کی اور اس کے ساتھ میں نے ان کے لیے ایک فرائی بنایا اور اس کے ساتھ میں نے ان کے لیے پراتھا بنایا تو آپ کو پتہ ہی ہے ورکنگ ڈیز میں تو پراتھے وغیرہ کھانے کا ٹائم ہی ہوتا کیونکہ صبح کے ٹائم ویسے ہی سب لوگ جلدی میں ہوتے ہیں اور کچھ ہاس بھوک بھی نہیں ہوتی لیکن پھر ویکنڈ پہ ہم کوشش کرتے ہیں کہ کچھ ایسی فوڈ کھائی جائے جس سے مزہ بھی لیا جا سکے اور میری کوشش ہوتی ہے کہ میں بچوں کو بھی پراتھے وغیرہ ہی ویکنڈ پہ دوں تاکہ آپ کو پتہ ہی ہے بچوں کی گروتھ کے لیے پراتھے وغیرہ چاہیے ہوتے ہیں کچھ لوگ نہیں بھی دیتے ہیں لیکن مجھے لگتا ہے کہ بچے پھر سارا دن اچھا ہیلڈی فیل کرتے ہیں اور ویسے بھی کھیلتے کوتے رہتے ہیں اثر ویس تو بچوں کو بار بار تھوڑی تھوڑی دیر بعد بھوک لگتی ہے پراتھا گایا ہو تو دو تین کے ہنٹے ان کے رام سے نکل جاتے ہیں تو اس وجہ سے میں کوشش کرتی ہوں ویکنڈ پہ ان کو پراتھا دوں تو صبح کے ٹائم ہر بچے کی ڈیفرنٹ فرمائش ہوتی ہے سب پراتھا تو نہیں کھاتے ہیں لیکن یہ ہوتا ہے کہ کسی کو اوملیٹ کے ساتھ پراتھا چاہیے کسی کو چیز ایک بغیرہ چاہیے پراتھے کے ساتھ اور کبھی ان کے لیے میں فرائے اگ یا کوئی سالن بغیرہ اگر ہو تو اس کے ساتھ بھی کھا لیتے ہیں تو ہر بندے کی ڈیفرنٹ فرمائش ہوتی ہے یہاں پہ میں ایک فرائی کر رہی ہوں اپنے ہسپنڈ کے لیے اور چائے میری جو آپ کے سامنے بوائل ہوگی ہے آپ نے دیکھے یہ چائے کو ہلکی آنچ پہ میں رکھ رہی ہوں تاکہ چائے بھی ساتھ ناشتہ بننے تک چائے بھی ریڈی ہو جائے اور فرائی ہے کہ آپ میرا دیکھ رہے ہیں بہت اکچھے طریقے سے بن رہے ہیں میں اس کو کمپلیٹ فل فرائی تو نہیں کر رہی ہوں لیکن یہ ہے کہ اس کی سائیٹ ٹرن کرتی ہوں اثر ویس پھر اس کا وائٹ پارٹ جو ہے وہ تھوڑا کچھا کچھا رہ جاتا ہے جو اچھا نہیں لگتا کھانے میں تو میں اس کی سائیٹ ٹرن کر کے اس کو پھر تھوڑا سا ہلکا ہلکا فرائی کروں گی تاکہ وہ صحیح اچھے سے ہاف فرائی ہو جائے اگ فرائی ہو گیا ہے اور اب میں اس کے ساتھ پھر پراتھا بنا رہی ہوں پراتھا تو آپ سب کو پتہ ہی ہے کہ کیسے بنتے ہیں اس کی کوئی وہ نہیں ہے سیمپل سی ریسپی ہے لیکن یہ ہے کہ پراتھے کے ساتھ پھر فرائی رینڈا اور چلیز کا بہت مزا آتا ہے میں نے خود بھی یہی ناشتہ کیا اور میرے آسپینڈ نے بھی یہی ناشتہ کیا لیکن بچوں کو ڈیفرنٹ ناشتہ دیا میرے بیٹے کو چاہیے تھا چیز آمیلیٹ تو ابھی آپ آگے نیکس تیکھیں گے کہ وہ خود ہی میرے ساتھ ہیلپ کر رہا ہے اس کو بڑا شوک ہے کوئی نہ کوئی نئی ریسپی کو ٹرائی کرنے کا اور جب وہ اپنے ہاتھوں سے بناتا ہے تو پھر وہ کھا لیتا ہے اگر میں خود اس کو دوں تو سم ٹائمز اس کو چیزیں کھلانا مشکل ہوتی ہیں وہ کھانے میں بہت چوزی ہے تو اب جب وہ خود ساتھ انوالو ہوتا ہے کچھ بنانے میں تو پھر وہ شوک سے کھا لیتا ہے یہاں پہ میرا فرائی ایک کے ساتھ پراتھا تو بن چکا ہے اور ساتھ میں اب میری چائے بھی ریٹی ہے جو کہ میں آپ کے سامنے ڈال دی ہوں آپ لوگ ویکنڈ پہ کیا کھانا پسند کرتے ہیں کس طرح کا ناشتہ آپ لوگ کھاتے ہیں مجھے کومنٹس میں بتائیے گا اور ہاں پلیز اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک بھی کر دیجئے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب بھی کر دیجئے گا تاکہ مجھے آئندہ نیو ویڈیوز بنانے کے لیے موٹیویشن ملتی رہے اور میں آپ کے لیے اسی طرح سے اچھے اچھی ویڈیوز لے کے آتی رہوں اپنے روٹین کے شیئر کروں اور کچھ نہ کچھ ایسا ہو اور جس میں آپ کے لیے لرننگ بھی ہو اور میرے لیے بھی نیو لرننگ ہو یہاں آپ دیکھ رہے ہیں کہ میرا بیٹا مجھے کہہ رہا تھا میں خود بناوں گا اپنی مرضی سے اور پیچھے اگر آپ کو نظر آ رہا ہو بیک گراؤن میں تو میرا چھوٹا بیٹا کھیل رہا ہے اس کا فیوریٹ کام ہے کچن میں کھیلنا اور کچن میں سارا دن وہ ساری چیزیں کچن کی بھی کھیل کے رکھتا ہے کوئی کیبنیٹ کوئی ٹرار اور ایسا نہیں ہے جس کو کھول کے اس میں سے چیزیں نہ پھینکے تو سارا دن جب جیسے ہی میں کچن میں جاؤں گی کام کے لیے وہ میرے ساتھ ہی ہوتا ہے اور ہر چیز جو ہے کچن کے اس نے نکال کے باہر پھینکنی ہوتی ہے تو میرا کام جلدی میں ہونے کی بجائے ڈبل ہو جاتا ہے تو یہاں پہ رہا نے اپنے لیے اوملیٹ بنا لیا ہے اس نے کہا کہ میں خودی بناوں گا مجھے بس اب ڈال دیں کیا ڈالنا ہے اور میں مکس کر کے ہوتا لوں گا یہ ایگ اس نے ڈالا ہے نمک اور کالی مرچ کو مکس کر کے اور بلکل ہلکا سا اس میں نمک اور بلیک پیپر ڈالیں گے اب کیونکہ چیز بھی تھوڑی سالٹی ہوتی ہے تو وہ پھر اگر زیادہ ہو جائے گا تو پھر مزا نہیں آئے گا تو ہلکا سا سالٹ اور بلیک پیپر ہوگا اور اس کے اوپر چیز لگا کے آپ بچوں کو دے سکتے ہیں ساتھ میں پراتھا ہو تو یہ بہت ہی مزا دیتا ہے یہ اس کی پسند کا ناشتہ بن گیا تھا اور چھوٹے دو بچے جو تھے ان کو کھانا تھا سالن کے ساتھ کی مالو کا سالن تھا تو ان کے لیے پھر میں نے وہ سالن گرم کیا اور انہوں نے اس کے ساتھ ناشتہ کیا یہ تھی ہماری سیمپل سی بریک فاسٹ روٹین آئی ہوب آپ کو اچھی لگی ہوگی تینکیو سو مچ فور واشنگ اگر آپ نے میری ویڈیو اللہ حافظ